السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے نکاح میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے یعنی موجودہ معاشرے میں نکاح میں تاخیر کے وجوہات اور سباب کیا ہیں آخر اس طرح کی شکایتیں کیوں مل رہی ہیں کہ کسی کا بچہ بالغ ہے لڑکا بالغ ہے اس کے لیے نکاح کے لیے لڑکی نہیں مل رہی ہے کسی کے ہاں لڑکیاں بالغ ہیں بچیاں بالغ ہو چکی ہیں نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے والدین کی طرف سے یہ بات پہنچتی ہے کہ لڑکیں نہیں مل رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو موجودہ معاشرے کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور بہت سارے بچوں کی عمر بھی بڑھ رہی ہے لڑکوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور بہت سارے لڑکیوں کی بھی عمر بڑھ رہی ہے اور ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں آج ایک بہت بڑا یہ چیلنج بن کر ہمارے سامنے آیا ہے حقیقت میں سچائی یہ نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے یا لڑکے کے لئے کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے بلکہ سچائی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اصول اور ذابطے بنا لیے ہیں رشتوں کو ڈوڑنے کا اور رشتوں کو جوڑنے کا اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنائے تھے اس کو ہم نے پامال کر دیا ہے اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے اپنی مرضی سے اپنے اصول اور ذابطے پر ہم اور آپ رشتے تلاشتے ہیں حسب و نصب خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں مالداری ہمارے یہاں ترجیح کی حیثیت رکھتی ہے اسی طریقے سے علاقائیت بھی ہمارے یہاں ترجیح کا پہلو رکھتی ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں نکاح کے تعلق سے اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس پر اصلاح ہونی چاہیے ہر گھر کے لوگ اس مسئلے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں پریشانی اور آزمائش میں ہیں اس کے باوجود لوگ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو آئیے ایک حدیث سنن تنمیدی کی حدیث نمبر 1084 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب علیکم یعنی لڑکیوں کے ولی کے مطالق یہ روایت ہے فرمائے کہ جب تمہارے پاس شادی کا پیغام آئے خطبہ آئے خطبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے لڑکی کے والد یا اس کے گھر والوں کے پاس شادی کا پیغام آنا چاہیے یہی اصل سنت ہے یہی اصل طریقہ ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے شادی کے لیے رشتے کا پیغام آنا چاہیے لیکن آج ہم نے اس معاملے کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی لڑکی والا چل کر کے ہمارے گھر پہ آئے گا تب جا کر کے اپنے بچے کے تعلق سے ہم شادی یا نکاح کے لیے رشتہ تلاشیں گے بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تردون دینہو و خلقہو کہ جب تمہارے پاس شادی کا پیغام آئے اگر تم اس کے اخلاق سے اس کی دینداری سے تم راضی ہو یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے وہ دیندار لڑکا ہے فضب وجوہ تو تم اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو اور آگے فرمائے دیکھو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کس کو لڑکی کے ولی اور سرپرست اور اس کے ذمہ دار کو آگے وارننگ دی دھمکی دی سمجھایا خبردار کیا کہ اِلَّا تَفَعْلُو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ تو زمین میں فساد فیلے گا زمین میں فتنہ فیل جائے گا یعنی زینہ کاری بے حیائی عام ہو جائے گی اور ظلم و زیادتی کے لوگ شکار ہوں گے اس مسئلے کو لے کر کے آگے فرمایا وَفَسَادُ عَرِيسَ اور زبردست فساد فیلے گا یعنی اس نکاح کے بابرکت اور پاکیزہ رشتے سے جو معاشرے کی پاکیزگی ہے جو معاشرے کی نفاسیت ہے خوبصورتی ہے اس کی پاکیزگی ہے وہ پامال ہوگی اور آج ہمارے سامنے ڈیزلٹ موجود ہے نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے یہ آج دینداری کی بنیاد پر رشتے نہیں کیے جا رہے ہیں نتیجہ تن ہو کیا رہا ہے آج لڑکیاں فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں شادی سے پہلے ہی گناہ کے اندر وہ ملو بھی سوائی جاتی ہیں کسی لڑکے سے ان کا معاملہ کچھ آگے بڑھ جاتا ہے اور یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے یہ تو میں لڑکی کے سرپرستوں کو ولی کو جو حکم دیا گیا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا لیکن اگر آپ جائزہ لیں غور کریں ایک دوسری ویڈیو میں میں نے وہ بات کہی ہے جو حدیث مشہور ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے رشتے اور شادی عورتوں سے کیے جاتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ معاشرے کے لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں اس بارے میں بتایا ہے اسی حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے ہاتھ خاکالود ہو تم دیندار کو ترجیح تو تو آج جب بہو کوئی تلاشنے نکلتا ہے اپنے بیٹے کے لیے تب بھی دینداری ان کو نہیں چاہیے بس مالداری چاہیے لڑکی کے گھر والے کتنے مالدار ہیں کتنا زمین ہے ارے آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے اسی طرح کے سے لڑکی والے جب رشتہ تلاشنے نکلتے ہیں تو کتنی زمین ہے کتنی جائداد ہے یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا دیندار ہے لڑکا میری بیٹی کو کما کر کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا ہے اس کے اندر کوئی علم ہے کوئی ہنر ہے کوئی ایسی خصوصیت یا ایسی کوئی صفت ہے کہ وہ اس کو اچھے سے رکھ سکے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے میرے بھائیو آج زمین میں فساد فیل رہا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے اپنی مرضی سے خان صاحب خان صاحب کا رشتہ تلاشتے ہیں انساری صاحب انساری صاحب کا رشتہ تلاش رہے ہیں چودری صاحب چودری رشتہ تلاش رہے ہیں اور دیگر اسی طرح سے جو خاندان کے لوگ ہیں اپنے خاندان کا رشتہ تلاشتے رہتے ہیں اور بچارے اس نکاح کے مسئلے میں تاخیر کرتے رہتے ہیں میرے بھائیو زیادہ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں صرف تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ نکاح ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کا سامنا ہر کسی کو ہے لہذا اس مسئلے میں ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے معاشرے میں بگاڑ ہے مطلب ہمارے اور آپ کی زندگی میں بگاڑ ہے معاشرہ کیا ہے معاشرہ ہم سے اور آپ سے ہے اگر معاشرے میں اس مسئلے میں بگاڑ ہے تو گویا کہ ہماری زندگی میں بگاڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق نکاح کے رشتے کو انجام دینا چاہیے انشاءاللہ خیر ہوگا اللہ تعالی ہمارے نکاح میں برکت پیدا کرے گا اور ہمارے لئے نکاح کا مسئلہ آسان ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شادی اور نکاح کے معاملے کو ہم سب کے لئے آسان کر دے اور جو لوگ بھی اس مسئلے میں آزمائش میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین تن کے لئے آسانی پیدا کر دے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین